دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ستھان کی یاطرہ کرا رہے ہیں جہاں پر بینہ آگ کے پانی اُبلتا ہے اور یہاں پر بھوجن بنتا ہے لنگر بنتا ہے جتنا بھی لنگر بنتا ہے وہ سارے کا سارا نیچرل طریقے سے بنتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہاں پر ابھی چاول پکائی جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھ سکتے ہیں نیچے بہت ہی گرم پانی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ چاول ہے یہاں پر اور ادھر یہ چاول ہے یہاں پر آپ چاول دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چاول ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں چاول اور چھولے کو اُبال رہے ہیں آپ کو دوسری طرف سے یاطرہ کرنا چاہوں گا اور پورا اتحاس بھی یہاں کا بتائیں گے ہم بس تھوڑا سا انتجار کیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں آج ہم پہنچے ہوئے ہیں منیکرن صاحب میں منیکرن گردوارہ صاحب ہے اور یہاں پر مندیر اور بھگوان شنکر اور گرنانک دیو جی کا گردوارہ اکٹھا ہے یہاں پر بھارت کی کلا بھارت کا کلچر آپ یہاں پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ہیں یہاں سے پرچیز کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے بھی پرچیز کیا ہے ہم نے بھی پرچیز کیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں چاول ہیں اور چھولے ہیں دیکھ سکتے ہیں چاول کو تو آدھا آدھا سے پونا گھنٹا لگتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پانی اپنے آپ اُبال رہا ہے چورانوے پوائنٹ چار سے اگری سیلسیس ہے یہاں پر پانی یہاں پر کسی بھی طریقے کا کسی بھی طریقے کی آگ نہیں لگا رکھی ہے دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو نورمل لینڈ بھی ہے نا یہاں پر اگر اب یہاں پر بھی پاہ رکھتے ہونا گرم لگے گا آپ کو یہاں پر سے چلنا پڑتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں سب ہی جگہیں ایسے ہی ہیں دیکھ سکتے ہیں ادھر بھدوان شنکر کا آپ یہاں پہ مندر دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں شنکر کی آپ مورتی بھی دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے یہ گردوارہ ہے یہ دیکھئے اور اس تھان کے بارے میں میں آپ کو بتانا ہوں گا یہ اس تھان ہے جی منیکرن صاحب گردوارہ منیکرن صاحب کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں اور یہاں پر پہلے ہم آپ کو مندر کی یاترہ کر رہے ہیں آپ پورا لنگر ہال جہاں پہ بھوجن بنتا ہے وہ پوری یاترہ کریں گے آپ کو یہاں سے آپ اتحاس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھگوان شنکر اور ماتا پاروتی نے گیارہ ہجار ورشوں تک یہاں پر نواز کیا تب کیا ایک بار ایک بار یہاں پر ماتیا پاروتی کی جو منی تھی وہ نیچے پتال میں گرگی تھی اور پتال میں یہاں پر ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں جو شیشن کان سے منی گرگی تھی بلکل وہ منی گرگی تھی تو اس منی کو ڈھونڈنے کے لیے ماتا نینہ دیوی جو پرگٹ ہوئی تھی وہ بھگوان شنکر کی تیسری آنکھ سے پرگٹ ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک دم سے نراج ہوئے تھے تو جب ماتا نینہ دیوی نے جب اس کو ڈھونڈا تو وہ شیشن آگ کے پاس سے منی ملی ہے اور شیشن آگ کو یہاں پر بتا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل میں یہاں پر یہ تیاس لکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا لنگر ہال جہاں پر سارے کا سارا کھانا بنتا ہے دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لوگ یہاں پر شردھالو یہاں پر آئی ہوئے ہیں ابھی میں نے آپ کو مندیر کے بھرشن کرا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں مندیر کے درشن میں آپ کو کروانا چاہوں گا اگر آپ یہاں کا اتحاس جاننا چاہتے ہیں تو میں کمنٹ باکس میں ایویلیویل کرا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مندیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندیر بنا رکھا ہے یہاں پر کافی سارے مندیر ہیں اور گردوارہ بھی کٹھا ہے اور سب سے اچھی بات یہاں ہے کہ یہاں کی منیجمنٹ ہے جو گردوارہ اور مندر کی دونوں کی اگٹھی ہے ایسا روح آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوا اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس جادوی جگہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جہاں پر بھوجن وغیرہ سبھی چیزیں بن رہی ہے بلکل اور گرنان دیو جی کا بھی مطلب بھی آپ کو بتائیں گے گرنان دیو جی یہاں پر کب آئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر پانی اوبلتا ہوا لوگ یہاں پر چاوڑ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں میں ہم اگر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے یہ اوبل چکے ہیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے دبویا تھے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے یہ دیکھ سکتے ہیں چاوڑ ہمارے تھوڑی سےで کتنے سارے اُبال چکے ہیں یہ دیکھئے جی بہت ہی بہت رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے شر دھالو یہاں پر اپنے اپنے چاول اپنے اپنے جو پرشاد ہے اس کو اُبال رہے ہیں اور آئیے آپ کو لنگر سیوہ بھی یہاں پر دکھانا چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاون یعاو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پوری لنگر کی جو سیوہ ہے گردوارا اور مندر اکٹھی یہاں پر سروکی جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں ہیں آپ کتنے سارے لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب آپ کو لنگر ہال میں لے کے چلتے ہیں یہاں پر تقریباً ساری چیزیں یہاں پر پکائی جاتی ہیں اسی چیزیں روٹی روٹی کو چھوڑ کے اور ایک کڑی کو چھوڑ کے سبھی چیزیں چاہے چھولے بنانے ہوں چاہے آپ کو چاول بنانے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے دھوان نکلتا ہوا آپ کو ملے گا یہ پریتھوی پہ ایک ہی خان بتایا جاتا ہے یہاں پر ایسا ہے پوسیبل ہے باقی میرے کو جان ڈیٹیل ہی ہیں تو یہ لنگر ہال آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورے کا پورا لنگر اور یہاں پر پورا سرو کی اجاتا ہے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو میں چائے چائے دکھانا چاہوں گا چاہے یہاں پر بنتی ہے وہ آپ ذریش ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھ سکتے ہیں اندر لوگ چائے پی رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چائے ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچرل نیچرل گھر میں یہاں پر نیچرل طریقے سے چائے بنتی ہے کسی بھی طریقے کی آگ کا استعمال نہیں کیا جاتا یہاں پر اور یہ گردوارہ صاحب ہے یہاں پر یہ لنگر چل رہا ہے یہاں پر لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچرل روپ سے یہاں پر چائے بنتی ہے کسی بھی طریقے کی آگ نہیں ہے یہاں پر دکھانا چاہوں گا آپ کو نیچے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آگ نہیں ہے اس کے چاروں طرف آپ کو دکھانا چاہوں گا کسی بھی طریقے کی آگ نہیں ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں بینہ آگ کے کیسے پوسیبل ہے دیکھیں یہاں پر دھوہاں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر قدرت کا نمونہ ہے دیکھئے بہت بڑی بات اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ چائے کا سیون کر رہے ہیں یہ گردوارا صاحب کے بھی اب میں آپ کو درشن دکھانا چاہوں گا اب میں آپ کو ایسی کمال کی جگہیں آپ پہ دکھانا چاہوں گا اگر آپ کو درد کی سمسیہ ہے یا کوئی بھی اور سمسیہ رہتی ہے ایک ایسی ہوت کے ہم آپ کو دکھائیں گے اور ایک ایسی گرم راستہ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل گرم گفہ ہے یہاں پر آپ کو تھنڈی لگ گئی ہے آپ کا جوڑوں میں درد رہتا ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آپ کا وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پر آپ گرم پانی میں بات لے سکتے ہیں آج کا ٹیمپریچر یہاں کا دس ڈگری سے بھی کم ہے آٹھ یا نو ڈگری ہے یہاں پر پانی بلکل گرم ہے ہمیں بھی گرمی کا اثاث ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن میں لوگ نہا رہے ہیں کسی طریقے کا کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یہاں کا جو پانی ہے اپنے آپ گرم ہو جاتا ہے بہار ساتھ سے آٹھ ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن یہاں پر پانی اپنے آپ گرم ہو جاتا ہے شور کے لیے معافی چاہوں گا لیکن میں آپ کو ساری ڈیٹیل یہاں پر دینے کی کوشش کر رہا ہوں ایک بھائی بوچھ رہا ہے کہاں سے امانی کرنس آئی بلکل بلکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہوت کیو میں آپ کو ہوت کیو یہاں پر دکھانا چاہوں گا گرم گوفہ یہ ہندی بھی گرم گوفہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرم گوفہ یہاں پر منشن کر رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پر بلکل ہر ہر مہا دیو ساتنہ وہائی گروب بلکل صحیح بات ہے سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری یہ ہے بوپندر بھائی ہوت کیو گرم ہے باقیہ میں ہے نا یہاں پر جس کا بھی کچھ مان کے چلو درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے چلا دے وہ بھی سی سے پوچھیں نہیں نہیں آجو یہ دیکھو جی یہاں پر ایسے ٹریٹمنٹ لیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوت کیو ایسے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوت کیو ہے بلکل ہوت کیو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل گرم پڑا ہے میں آپ کو ہاتھ لیا کے دکھاتا ہوں دیکھو بلکل گرم ہے یہاں پر یہ پتھر بلکل گرم ہے بلکل گرم یہاں پر آپ وزٹ جرور کریں میں آپ کو لوکیشن بھی بتاؤں گا پوری ڈیٹیل آپ کو دوں گا باہر چل کے لیکن آپ کو ساری یاترہ کرا دیتا ہوں چیز ہی اتنی سپیشل ہے یہ پوری کی پوری ہوت کیو ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ادر آپ دھوان دیکھ سکتے ہیں نیچرل ہی پانی نکلتا رہتا ہے کیا ہوا انکل جی یہاں کوئی دکت آئی تھی اب آپ کو میں گرنانک دیف جی کا یہاں کا اتحاس بتانا چاہوں گا گرنانک دیف جی یہاں پر پندرہ سو چوہتر اسوی میں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر میٹھے پانی کا ستھاپنا کی تھی ان کے بالا اور مردانہ دو ان کے ششیا تھے ان کو کھانا پکانا تھا تو کھانا پکانے کی ویوست تھا انہوں نے یہاں پر کی تھی ہوت وارٹر سے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے شردالو آتے ہیں اب آپ کو باہر لے کے چلتے ہیں بہار سے دریشہ دکھانا چاہوں گا بہار سے دریشہ بھی بہت بہترین ہیں زیادہ آواز میں ہم بول نہیں سکتے ہیں لیکن آپ کو یہاں سے بلکل پروف ہو جائے گا کہ یہاں پر کیسے کام ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں لوہے کا پولہ یہاں پر لوگ فوٹوز وغیرہ لے رہے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو وہاں کی یاترہ کرارہا تھا وہاں کی یاترہ کرارہا تھا میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر پورا نیچرل ہوت ہے یہ دیکھئے پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بلکم بلکم مہا دیو جی کی اور گرنانک دیو جی کی یہاں پر اپار بکشش ہے یہاں پر لاکھوں لوگ یہاں پر رہتے ہیں تین ہزار سے زیادہ کمرے یہاں پر ٹھہرنے کے لیے بنا رکھے ہیں یہ باہر کا دریشہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکم اگر آپ کلو منالی کی طرف وزیٹ کریں تو یہاں پر آپ جرور آئیں آپ کو بہت ہی انوخا وزیٹ ہوگا دھرتی پہ سورک سے کم نہیں ہے بلکم اگر بات کریں روڈ کنڈیشن کی روڈ کنڈیشن ٹھیک تھاک ہے بیکار بھی نہیں ہے اچھی بھی نہیں ہے بطلب کی آپ صحیح طریقے سے یہاں سے پہنچ سکتے ہیں چنڈی گڑ سے یہاں تک کا سفر پانچ سے چھے گھنٹے کا ہے کم سے کم یہ آپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھے سے سات گھنٹے میں آپ یہاں تک پر پہنچ سکتے ہیں اگر نون سٹوپ چلتے ہیں تو یہ آپ نے مندر دیکھا اور ادھر آپ یہ گردوارہ صاحب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہتری یہاں آپ بائی پلین بھی آ سکتے ہیں بھنٹر میں بھنٹر میں یہاں پر ائرپورٹ بھی ہے اور وہاں سے بھی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر دکھایا گرم پانی کا جھرنا اور ایک گرم پانی میں شاید یہاں پر بھی گرم پانی ہوگا تب ہی لوگ یہاں پر شنان کر پا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ یہاں پر بات لے رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری دی ہوئی اماری اچھی لگی ہوگی تو آپ ہر ہر مہا دیو اور وہیگرو جی کا خالصہ وہیگرو جی کی فتے دونوں چیزوں کو منشن کریں اور دھنیا ہے ہم گرم نانک دیو جی اتنی دور اتنی پہاڑوں میں آسے ساڑھے چھے سو سال پہلے یہاں پر پہنچے باقی میں معافی بھی مانگنا چاہوں گا کیونکہ دھارمیک چیزیں ہیں میرے کو اتنی نولیج بھی نہیں ہے دھارمیک چیزوں کی میں آپ کو اچھے سے بتا نہیں پایا ہوں لیکن میں آپ کو کمنٹ باکس میں ساری ڈیٹیل دے دوں گا ڈیٹیل میں کہ یہاں کا اتحاس کیا ہے اور کیا کیا چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں تو پوری ویڈیو آپ نے انجوئے کی ہوگی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی خوب ساری جانکاریاں ملی ہوگی کہ بھارت میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر اتنے بڑے لیول پہ اتنا شاندار کام ہوتا ہے تو بہت ہی بہترین چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کے ساتھ شیئر جرور کریں تاکہ آپ شیئر کریں گے یہ شاندار جگہ کی جانکاری لاکھوں کروڑوں کس لوگوں تک پہنچے اور ہم بھی یہ جاتے ہیں میں یہاں پر دوسری بار وزٹ کیا ہوں اور میرے کو ایسا بلکل نہیں لگا کہ میں یہاں پر پہلے آیا ہوا ہوں بہت ہی بہترین جگہ ہیں آپ یہاں پر وزٹ ضرور کریں اور اگر آپ یہاں فیملی کے ساتھ آئیں یہ بہت ہی بڑی آیا ہے یہاں سے کسول میں بہت پاس ہے وہاں پر آپ ندی کنارے بھی رہ سکتے ہیں آپ یہاں سے بروٹ ایک ستھان وہاں پر بھی گھوم سکتے ہیں منالی گھوم سکتے ہیں کلو گھوم سکتے ہیں گھومنے کے یہاں پر بہت ساری جگہ ہیں اور اس دھارمک ستھان کو آپ جرور دیکھیں میں نے آج تک ایک ایسا کوئی دھارمک ستھان نہیں دیکھا جہاں پر آپ کو لائیو ریزلٹ مل رہا ہے لائیو نیچر دکھ رہا ہے اور بہت ہی بہترین بہت ہی بہترین بہت ہی بہترین یہاں پر آپ کو ٹھہرنے کی کسی بھی طریق کوئی سمسیہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ والا ایریہ ہے یہاں پر تقریباً تین ہزار کے آس پاس لوگ رہ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں یہاں پر رہنے گردوارا کی منجمنٹ نے یہاں پر رہنے کا کھانے کا گھومنے کا پورا پروندن کر رکھا ہے یہاں پر ایک مارکٹ بھی ہے جس کے اندر آپ شوپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر نینہ دیوی کا بھی مندر ہے وہ آپ کو اندر جا کے ملے گا بلکل تو دوستو بہت بہت دھنیاواد باقی ہمارے پیارے بھارت کی ہم نے آپ کو یاترہ کرے ایک بہترین ستھان دکھایا اب ہم آپ کو کل کی ویڈیو میں اوپر جو آپ رفیلہ شیطر دیکھ رہے ہیں وہاں کے گاؤں میں جائیں گے وہاں کی یاترہ آپ کو کرائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جنور کریں جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں دنیاواد جاہین